تراوی پڑھنا سنت ہے یا فرض سنت تراوی کی کل کتنی رکھتے ہیں آٹھ دس یا بیس بیس یا تراوی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں مگر کھڑے ہو کر پڑھیں کہ بعض علماء کا اس میں یہ کھول سکتی ہے یہ کھڑے کھڑے ہی پڑھنی ہے تراوی پڑھنے کا وقت کب سے کب تک ہے عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر صبح سادق تک ساری کا وقت ختم ہونے تھے اگر کسی نے ایک دن تراوی نہیں پڑھی تو کیا اس کی قضا ہے نہیں صبح سادق ہو گئی تراوی کا ٹائم ختم ہو گیا اب اس کی قضا بھی نہیں تراوی میں قرآن پاک ختم کرنا ضروری ہے سنت موقعہ علل کفایہ یعنی کہ کچھ لوگوں نے مسجد میں قرآن کریم تراوی میں ختم کر ریا تو اب یہ کہ سب پر ساکت ہو گیا نماف ہو گیا کسی نے بھی نہیں کیا تو پھر سب نے سنت موقعہ چھوڑی تراوی میں چار رکعتوں کے بعد بیٹھ کر دعا پڑنا کیا ضروری ہے چار رکعت جتنا بیٹھنا مستحب ہے اس کو ترویہاں بولتے ہیں بہار شریعت جلد پہلی پیج نمبر 609 مصدرہ نمبر 13 ہر چار رکعت پر اتنی دیر تک بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں چار رکعتیں پڑھیں پانچویں ترویہاں اور وطر کے درمیان اگر بیٹھنا لوگوں پر گراں ہو تو نہ بیٹھیں یہ تو کہیں بھی نہیں دیکھا کہ جتنی دیر میں چار رکعتیں بڑی اتنی دیر بیٹھیں تھوڑا سا بیٹھ تھے پھر نہ بیٹھنے سے تو اچھا ہی ہے بیٹھ تھے آپ اگر چپنا مجھ نہیں دیکھنا